ایمان کو باطل کرتی ہے ایک شے جس کا نام دھوکہ اور فریب ہے ایمان کو باطل کرتی ہے ایک شے جس کا نام زنہ اور بےہیائی ہے ایمان کو فاسد کرتی ہے غیوت کی برائی چوگلی کی برائی پڑوسی کا حق مارنے کا ظلم کسی کا حق دبا لینے کی زیادتی کسی کے ساتھ نائنصافی زختی حقوق و لبات میں جتنے حقوق آتے ہیں اگر پورے نہ کیے جائیں تو کیا ایمان ایمان رہتا ہے کیا مومن اپنے ایمان پر برقرار رہتا ہے ہم اصل کو چھوڑ کر فرہ کی طرف جا رہے ہیں ہم بنیاد قائم کیے بغیر حسین امارت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں ایمان تو بنیاد ہے اور قرآن مجید نے کہا اے ایمان والو شیطان کے رستوں پہ نہ چلو شیطان کے رستے کے پیچھے پیچھے نہ چلو وہ تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کیا ہے شیطان کا رستہ اور وہ راہ کدھر ہے کسی نے دیکھی ہے وہ رستہ کدھر ہے وہ گلی کدھر ہے کہ جس گلی میں داخل ہوتے ہی ہم شیطان کی گلی میں داخل ہو جاتے ہیں کہاں ہے وہ وہ تو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے باطن ہے باطن میں ہے اگر محبت کی راہ چھوڑ کر حسد اور جلن کی راہ اپنائی جائے یہی شیطان کی راہ ہے اگر نفرت کے بیچ بوئے جائیں یہی شیطان کی راہ ہے اگر بخل اور کینا بخل اور کینا اور دوسرے کے لیے ناپسندیدگی کا جذبہ اگر باطن میں پالا جائے تو یہی شیطان کی راہ ہے لا تتبع خطوات الشیطان اللہ کے دشمن کی راہ پر نہ چلو وہ تمہارا دشمن ہے اس لیے نہ چلو اس کا معنی مخالف کیا ہوگا کہ اگر دشمن کی راہ سے روکا جا رہا ہے تو لازمان کسی اور کی راہ پر چلنے کا مدالبہ کیا جا رہا ہوگا بے شک ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہا شیطان کی راہ پر نہ چلو اس کی راہ حسد کی راہ ہے میرے محبوب ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ان کی راہ پر چلو ان کی راہ عشق کی راہ ہے ان کی راہ محبت کی راہ ہے ان کی راہ پیار کی راہ ہے ان کی راہ عدل کی انصاف کی اور توازن کی راہ ہے لا تتبیو خطوبات الشیطان شیطان کے خطوط کی پیروی نہ کرو مطلب پیار آقا کے نقش قدم پر چلو ادھر نہ چلو ادھر چلو اس کی پیروی نہ کرو اس کی پیروی کرو تو کیا معلوم ہوا کہ اگر دشمن خدا کی راہ اندر ہے تو محبوب خدا کا جہان بھی اندر ہے اس کی راہیں بھی اندر ہیں اور میرے اندر ہیں تمہارے اندر ہیں ضرورت تو صرف دیکھنے کی ہے ضرورت تو صرف شعور کی نگاہ سے دیکھنے کی ہے کہ اس کی راہ ہمارے اندر ہے جس کے لئے کہا رب نے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباق کرو وہاں کہا لا تتبیو یہاں کہا اتبیو وہاں کہا شیطان کے لئے لا تتبیو یہاں حبیب کے لئے کہا اتبیو قل انکنتم تحبون اللہ فتتبیو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حبون اللہ یا اللہ سے محبت کرتے ہو فتتبیونی تو مجھ محمد کی اتبا کرو فتتبیونی مجھ محمد کی اتبا کرو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کہہ کر ساری باتیں حبیب سے کہلوائی ہیں کل اے حبیب آپ کہو سامنے آپ آؤ اور آ کر بتاؤ ان کو اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو اور محبت کرتے ہو انہیں کھل کر کہہ دو فتتبیونی تو اے میرے غلاموں میری اتبا کرو میری پیر بھی کرو فتتبیونی یوہبت کم اللہ نتیجے میں یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تم محبوبِ الٰہی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ جب محبوب کسی کو بنائے تو وہ محبوبِ الٰہی نہیں ہوتا الہ کا محبوب تم میری اتبا کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے پیارے آقا آپ اس وقت کیا ہیں آپ کون ہیں پیروی آپ کی ہو رہی ہے محبوب وہ بنا رہا ہے محبت کا دعوی اس سے ہو رہا ہے اتبا آپ کی ہو رہی ہے یعنی اگر ہم ہمارا وہ محبوب ہو اگر بندہ کہے کہ میرا محبوب اللہ ہے تو تقاضہ ہوا کہ اے حبیب آپ کی اتبا کرے اگر تقاضہ اگر دعویٰ ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس دعویٰ کا ثبوت یہ ہوگا کہ مجھے اتبا کرنا ہوگی پیارے آقا کی اور پیارے آقا نے کہا کہ اگر تم نے اتبا کی تو میری اتبا کے نتیجے میں وہ تمہیں محبوب بنا لے گا اگر بندے کا محبوب اللہ ہو تب بھی درمیان میں محمد ہے اور اگر اللہ کا محبوب بندہ ہو تب بھی درمیان میں محمد ہے ادھر سے اگر جانا ہے تب بھی درمیان میں یہ ہے اور اگر وہاں سے کچھ ملتا ہے تب بھی درمیان میں یہ ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ تو محمد ہے جیسے وجود کے اور روح کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ قلب ہوتا ہے دل اور روح کے مابین جو واسطہ اور کنیکشن بناوا ہوتا ہے وہ دل کے ذریعے سے ہوتا ہے تو روح اور جسم کے مابین تعلق دل ہے اور خالق اور مخلوق کے مابین واسطہ محمد ہے کہا میری اتباع کرو میری اتباع کرو کہ وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اتباع حضور کی ہو رہی ہے پیروی حضور کی ہو رہی ہے محبوب اللہ بنا رہا ہے کیسے کرے پیروی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اس کی پیروی کرنا ہے محبوب کی پیروی کرنا ہے تو دشمن کی راہ کو چھوڑ دو ابلیس کی راہ کو چھوڑ دو ابلیس کی عجیب خصوصیات ہیں دشمن کے بارے میں بھی جاننا چاہیے بلکہ بہترین مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں پر زور کم دیتا ہے دشمن کی خصوصیات کے اوپر زیادہ توجہ رکھتا ہے منصور حلاج نے کہا جو عرفہ و بزرگوں کے امام ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے انہوں نے تو خیر بہت کچھ کہا ہے لیکن وہ ابلیس کے اوپر اس طرح لانت نہیں کرتے جس طرح عام دور پر جذباتی لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ابلیس سے سیکھتا ہوں میں دشمن سے سیکھتا ہوں میں نے ابلیس کا بہت مطالعہ کیا ہے میں نے اس کے عصاف کو گہرائی سے دیکھا ہے میں نے اس کے طریقے کار پر بڑا غور کیا ہے لوگ ابلیس کو سمجھ نہیں سکے ابلیس کو سمجھنا چاہیے ابلیس کے اوپر تحقیق کرنا چاہیے اس کے اندر استقامت کمال درجے کی پائی ہے میں نے جتنی استقامت میں نے ابلیس میں پائی ہے کسی دوسرے میں نہیں پائی یعنی اس نے باطل کو اختیار کیا بغاوت کا رستہ چنا اللہ کے حکم سے انحراف کیا اور جب سے وہ بغاوت کی راہ پر کھڑا ہے آج تک کھڑا ہی ہے تو استقامت تو ابلیس سے سیکھنا چاہیے کہ وہ باغی ہو کر استقامت کے ساتھ بغاوت پر اتنا کھڑا رہ سکتا ہے ہم اس کے محبوب بندے ہو کر محبت کی راہ میں کھڑے کیوں نہیں رہتے ہیں راہ شکر میں کھڑے کیوں نہیں رہتے ہیں راہ محبت میں ہمارے قدم کیوں ڈگمگائے رہتے ہیں اس کی عبادت کی راہ میں ہم کیوں ڈگمگاتے رہتے ہیں وہ دشمن ہو کر جب سے اس نے بغاوت کا رستہ اختیار کیا بغاوت پر کھڑا ہے پہلے دن سے آج تک کھڑا ہے اور کبھی اس نے اس راہ سے پیچھے اٹنا کھوارہ نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ استقامت ہو تو ایسی کہ اپنے پوائنٹ اف یو کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں آپ کی ضرورت کے مطابق ایک بات میں نے کہہ دی کہ آدمی جس راہ پر چلے استقامت کے ساتھ چلے استقامت کہتے ہیں مضبوط کسی شہ کا قائم رہنا تو جس کام کو کرے استقامت کے ساتھ کرے اور کرتا چلا جائے کرتا ہی چلا جائے اور اس کے اندر سے شک شعبے کو بالکل ختم کر دے یہ تو ہر کام کے لئے بنیادی بات ہے لیکن میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید نے کہا لا تتبیو خطوات الشیطان شیطان کی راہ کے پیچھے نہ چلو اور اس کی راہوں پر نہ چلو تو اس کی پہلی راہ کیا ہے جو دل پر کھلتی ہے اندھیرے کی وجہ سے اس کی پہلی راہ ہے حسد اور جلن حسد اور یہ کہا اس پر نہ چلو اور حسد پیدا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی علم رکھنے کے باوجود جاہل ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نے علم نہ پڑھا ہو مگر وہ جاہل نہ ہو اب مسئلے کو کیسے حل کریں گے کہ علم کے باوجود بھی جاہل ہے اور نہ پڑھنے کے باوجود بھی عالم ہے کیسے تیہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے محبت والے دل کو جاہل نہیں کہا اللہ نے ابو جہل کے دل کو جہل کہا ہے ابو جہل کے پاس علم تھا مگر محبت نہ تھی اور صحابہ کرام کی اکثریت کے پاس ظاہری علم نہیں تھا حبیب کی محبت تھی تو صحابہ کے علم کی اللہ نے تعریف کی ہے اور ان کا انپڑ ہونا نہیں دیکھا اور ان کو اپنے محبوب کی قربت اور صحبت سے نوازا صرف محبت کی وجہ سے اور ابو جہل کی مزمت آئی ابو لحب کی مزمت آئی یہ سب پڑھے لکھے تھے لیکن جذبہ محبت سے آری تھے ان کے دل جذبہ محبت سے خالی ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جہالت میں رکھا اور محبت والوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کے نور میں رکھا زمانہ اپنی اصل کو پلٹ رہا ہے زمانہ پلٹ رہا ہے اسی کروٹ پر جس کروٹ پر اس کو جانا ہے علم بڑھ رہا ہے محبت گھٹ رہی ہے ہمارے معاشرے میں معلومات بڑھ رہی ہیں اور محبت گھٹ رہی ہے